موسیقی پاکمہ کیتلک کلیسیا میں مئی اور اکتوبر کے مہینے کو مقسم آم مریم کی عقیدت کے ساتھ منصوب کرتے ہوئے پاک روزری کے مہینے قرار دیا گیا ہے مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا کے گرجہ گھروں میں تمام مسیحی اداروں میں سکولوں میں اور مختلف جگہوں پر پاک روزری کی عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے پاک روزری کی عبادت کرنے کا مقصد مومنین میں مقسم آم مریم سے عقیدت اور محبت کو اجاگر کرنا اور مقسم آم مریم کی شفایت سے تمام دعاوں کو خدا ان کی حضوری میں پیش کرنا ہے 23 مئی 2013 کو فضیلت ماب آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی قیادت میں سن جوزف کیتھریڈر لالکرتی میں پاک روزری کی عبادت کا احتمام کیا گیا اور ان کے حمراہ ریبرنٹ فادر ڈیویڈ انوش نے معاونت کی جبکہ مومنین کی کثیر تداد نے اس پاک روزری کی عبادت میں شرکت کی بابو عمران لازر نے نظامت کے فرائے سے انجام دیئے اور پاک روزری کا تعرف پیش کیا اور آج ہم سب پاک روزری کی قصوصی عبادت میں شامل ہوئے ہیں جس کی قیادت راول پینڈی اسلام آباد آئیسیس کے فضیلت ماب آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف برشد کریں گے اور پاک روزری کے بھید پڑھنے میں سن جوزف کیتھریڈر کے مختلف گروپس نے مدد اور رہنمائی کی پاک روزری کی عبادت کے آخر پر فضیلت ماب آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف عرشد نے اسلام ملکہ کی دعا اور مقسم ریم کی لتانیا پڑھنے میں مدد کی موسیقی 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 ہماری باشی بات اے مجھے آٹھ اے زندگیٹا اے سکتیشن پاک اے دوازی بیشتی اے سکتی 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 اے سکتی ماری اے پنام ماری اے سکتی دیو اور تمام مومنین کو کلمات برکا سے نوازا اوے ماریا کیتلک ٹی وی ریپورٹنگ پوائنٹ